مبشر علی یہ سوال کرتے ہیں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسا دینا یہ کیسا ہے؟ اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک ساتھ لیٹنا بوسا پنار کرنا یہ کیسا ہے؟ اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیں سوالے سے ایک صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا ایک صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا تھوڑا تفصیل سے اس بات کو سمجھئے گا اس حوالے سے ابو دعوت کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے روزہ دار کی مباشرت کے بارے میں پوچھا مباشرت یعنی روزے کی حالت میں بوسو کنار کرنا بیوی کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شخص کو رخصت عطا فرمائے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد یہی مسئلہ ایک اور شخص نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بوسو کنار کی رخصت عطا فرمائی وہ بوڑھا تھا اور جسے منع فرمایا وہ نوجوان تھا تو اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے اپنی شہوت پر امن ہے یعنی اسے مکمل یقین ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹے گا بوسو کنار کرے گا تو اسے انزال بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی شہوت بڑھ جائے گی کہ وہ اس عمل میں مبتلا ہوگا جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر بیٹھے گا ہم بستری کر بیٹھے گا تو ایسا شخص جسے غالب گمان ہو کہ وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ بھی سکتا ہے بوسو کنار بھی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی شہوت بڑھ جائے گی یا بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا یا پھر بوسو کنار کرنے سے شہوت بڑھ جائے گی اور وہ ہم بستری میں مبتلا ہو جائے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو ایسے شخص کے لیے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا بوسو کنار کرنا یہ مقروح ہے اس عمل سے بچنا چاہیے کہیں روزہ فاسد نہ ہو جائے تو اگر تو شہوت پر کنٹرول ہے تو وہ بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے بوسو کنار بھی کر سکتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن اگر گمان ہے کہ وہ اس عمل پر پڑ جائے گا جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا تو وہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے سے اور بوسو کنار کرنے سے بچے مجھے امید آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے